جائل کھیانہ کا مائرہ جو گیتوں میں گاہ جاتا ہے جب مائرہ کا گیت گاہ جاتا تو یہی کہا جاتا ہے جائل کو جاہٹ کھیانہ کو چودری مائرہ ایسا پر ہے اور یہ دیس کندر جائل کھیانہ کا مائرہ پرسند ہے جائل کے لوگوں نے جب راز دیتی میں ان کسان نیتاؤں کو للکارا جو چاٹوکائٹہ کر کے ناغور میں اپنے آپ کو کسانوں کا رکھوڑا کہتے تھے تو جائل کی سیٹ کو ہی ریجرم کر دیا ستتر کندر سیٹ کو ریجرم کر دیا جائل کیا بھائیو میں ریجرمیسن کے پکس میں ہوں لیکن ایک بات ہمیسا کہتا ہوں کہ ریجرمیسن چکرے پڑھنا ہے ایسے چلنا چاہیے ہوں جیسے سرپن پردان کا ہوتا ہے ایک بار سرپن یہ پنچہ ہی تھا ایک بار پچیس ستتر سے لے کے دو جار آٹھ پینتیس سال علاقہ ریجرمیسن پینتیس سال کے بعد دوبارہ آٹھ سے لے کے اور اب آگے چھبیس ستائیس تیس کب ہوگا ریجرمیسن لگاتار پچاس سال تک ایک علاقہ کو اس لیے ریجرمیسن کر دو کہ یہاں راج دیتک جاگ رکتا زیادہ ہے آپ دوسری علاقہ کو کر سکتے ہیں ریجرمیسن پورا ہو ریجرمیسن کے پکس میں ملو لیکن ایک ہی جگہ لگاتا ریجرمیسن ریجرمیسن اس بات کے میں میں خلاف ہوں میں چاہتا ہوں کہ ریجرمیسن بھی بڑھا رہے لیکن پچاس سال کوئی وقت ہے اگر انیس سو ستتر میں پیدا ہوا یا وور دینے کی ستتر میں اٹھرہ اکیس سال کا ہوا جب دو جار تیس آئے گا تو اس کی عمر کتی ہوگی انداز لگا لوگ آدھے لوگ تو سعید میری صاحب چلے گئے ہوں گے نا کیونکہ موڈی جی جو کرونا لے کے آئے تھے اس کا زیادہ تر عمر کا گھڑ گیا پہلے اسی نمی سال کے لوگ گاؤں میں دیکھتے تھے آج گل دیکھ رہے ہیں کیا کوئی ہیں پہلے تاز گھلتا لوگ دیکھ جاتا ہے بجروں کا اپنے ہاتھ سب سے زیادہ دیکھتے تھے طاقتور کے پرانے لوگ بھائیو جائل کے ساتھ میں سانی آئی یہاں کے کسان نیتا ہوں کی جائل کو ٹیڑی نیجر کی ہے اسے انہوں نے جائل کو بکانیر میں ڈال دیا جلا ناگو ہجروں سیڈ اور جائل سے جب یہاں کے نیتا نکلتے تھے تو گاڑی کے کانچ اونچے کر کے نکلتے تھے کی جائل وہاں سے کیا لینے دینا ان کا تو بوٹ ہی نہیں پڑتا یہی بات ہے جائل اور لڑڈ وکاس کا اندر پیچھ لڑڈ میں کو چورو میں اور جائل کو بکانے یہ سوچی سمجھی سادس تھی کیونکہ آپ نے ان کو للکا رہا تھا ان کو ہرایا تھا آپ لوگوں نے ان کے من میں ٹیز تھی ان کے من میں یہ ٹیز تھی ان کے من میں یہ بھی ٹیز تھی کہ ناگور کے کسان کے بیٹے بیٹی ناگور کے میگوال باوری نائق سماج کے بیٹے بیٹے ناگور کے کوئی مسلمان کا بیٹا بیٹی اگر پڑ کے آگے پڑ جائے گا یہاں نیر آ جائے گا یہاں کے جمیدار بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے بیٹے پھوتوں کی دریان کو ان بچھائے گا اس لئے جھلے کو اندر کوئے کے اندر سے کھل دیا گھرٹ پر ڈھولو دیا تو سجا ہم خود بھوگت رہے ساری آج میں تنے بات ہوں گا چھوٹے میرے بھائیوں کے کہ جس ٹاکت کے ساتھ یہ لے ہی لے رہے دیس کے کسی بھی کونے میں جاتا ہوں تو ناغور کا ویکتی وہاں ملتا ہے جو تھوڑ بھاڑ مہر کا ویکتی وہاں ملتا ہے سینگوٹی کا ویکتی ملتا ہے ہمارا بین امن کرتے ہیں وہاں پہ کہ ہمارے رازستان سے انمان جی آئے ہیں میں لوگ سبا کی کئی کمیٹیوں کے ٹور کے اندر گیا اور جب ان کی پیڑا سنتا ہوں وہ قصہ بتاتے ہیں کہ میں تو چالیس سال پہ لے آ گیا تھا مجھے تو کوئی میرا جانکار لے گیا لیکن اب دندہ ٹھیک ٹاک چل رہا ہے میں گاہوں میں میرے پلیوار کا بھی دھیان دکھ رہا ہوں سماج کا بھی دھیان دکھ رہا ہوں اگر ساڑ سال پہ لے نیرہ جاتی ہے تو میں مہارشت ممبئی اور مدراز کما کے لیے نہیں جانا پڑتا یہی سب کچھ ہوتا